بسم اللہ الرحمن الرحیم آوازہ نیوز سے میں ہوں محمد رمضان فکتائی سامین و ناظرین السلام علیکم آج میں اینڈرڈیال کے ایک قتل کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ واقعہ ہے ناؤں جولائی انیس سو ستانوے کوئی ایک فاروق نامی ایک شخص جو ہے وہ گم ہوا جس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئے تھانے میں تو یہ شخص اپنے گھر پر موجود تھا اس نے ایک ٹھیکہ دیا ہو تھا ایک مکان تعمیر کروا رہا تھا تو جو ٹھیکہ دیا ہو تھا وہ یہ رضا محمد والد علی محمد اور اس کے جو دیگر تھے بھائی فیض علی رقیب لطیف گرہ یہ وہاں پہ کام کر رہے تھے تو یہ بندہ وہاں سے اچانک غائب ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو اس کے ورساں نے تھا نا میں رپورٹ دی تو کبھی اس کا خط کہیں سے آ جاتا کبھی کوئی پیغام آ جاتا کوئی ایک بندہ آیا وہ پچیس ہزار پر دے گیا اس طرح یہ معاملہ دو تین مہینے التباہ کا شکار رہا جب اس کی تفتیش تبدیل ہوئی تو چار گیارہ انیس ستانوے یعنی کہ وقوع کے چار ماہ بعد ملزم نے جب پولیس نے اسے اپنے روایتی طریقے سے چیک کیا تو اس نے تسلیم کیا کہ اس نے اس کو فاروق کو قتل کر دیا ہے لالچ میں آ کر قتل کیا ہے تو اس کو ایک تھوڑے سے وار کیا تھا پیچھے کی طرف جب وہ گر پڑا تو اس کے مار کے قتل کر کے اسی جگہ اس زیر تعمیر مکان کے سین میں ایک گڑا کھوڑ کر دفن کر دیا اور وہاں ماربل لگا دی تھی تو اس واقعے کا جب وہ پولیس نے اس سے وہ لاش پر محمد کروائی تو اسی ملزم پر ایک اور الزام بھی تھا کہ اس نے ایک محمد رمضان والفیض رسول اس کی عمر انیس سال تھی یہ نوجوان بھی تھانا کندیاں یہ چکر ملزمان کندیاں میاں والی کے ریاشی تھے اور ان کا ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے محمد رمضان والفیض رسول نامی شخص وہ جو ان کا رشتہ دار تھا اس کو وہ بھی غیب ہے اور تھانا کندیاں میں ان کے خلاف وہاں جو رپورٹ اس کی اس شخص کی والدہ نے کروائی مہر خاتون زوجہ فیض رسول نے کروائی تھی کہ یہ میرا بیٹا گمہ اور اس کے خاتون کا ایک ہی بیٹا تھا تو اس قتل کو جب اس نے برامت کروایا تو جب پولیس نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارا رشتہ دار تھا اور اس نے چکسواری سے اس وقت یہ چکسواری میں مقیم تھا اور چکسواری سے ایک ویڈیو سینٹر سے ویڈیو ٹیلی ویژن لیا اور وہاں سے لے کر بھاگ گیا اور اس کی قیمت ان کو دینا پڑی پھر وہ اس کو ایک سال قبل یہ نائنٹی سیون کا باقیہ وہ ایک سال قبل تقریبا نیسو چانوے میں اس کو وہاں سے پکڑ کے گئن لیا اور آپ نے جس مکان میں عمیدہ آباد کے اندر ایک مگان تھا جہاں رہ رہے تھے وہاں انہوں نے اس پر تشدد کیا اور اس کی موت واقع ہو گیا اور اس کو وہاں اسی مکان کے اندر دفن کر دیا اس طرح ایک قتل جو انہوں نے پہلے کر کے چھپا دیا تھا دوسرا پھر قتل کیا اور یہ دو مقادمات تھانہ چکسواری اور تھانہ ڈیڈیال کے اس وقت یہ ملزمان جو گرفتار ہوئے تھے رضا محمود ودلی محمود فیض علی رقیب آزم لطیف والدعظم یہ چکہ ان پہ جو پہلا الزام تھا انہوں نے وہاں تھانہ میاں والی میں تھانہ کندیاں جو ہے میاں والی کا ایک تھانہ کندیاں وہاں پہ 45 دار پہ رشوت دی اور وہاں سے بائیزت بری ہو گئے تھے تو یہ اس طرح کے واقعات جرائم آزاد کشمیر کے اندر ہوتے آئے ہیں اور اس میں زیادہ تر بار کے لوگ بھی تھے شامل جو قتل کرنے والے ہیں آزاد کشمیر میں جو پہلا شخص فانسی پہ چڑھا ہے وہ ایک اجرتی قاتل تھا اس کا تلق گجرات سے تھا محمد اسلم نام تھا اس کا اور میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ محمد اسلم اجرتی قاتل جب فانسی لگا اس نے کس شخصیت قتل گیا تھا وہ ایک بڑی شخصیت تھی میرے پروگر کے ان کا قاتل محمد اسلم تھا تو میرے اگلے پروگرام تک انشاءاللہ میں آپ سے ایک نئے پروگرام سے بات کروں گا آج کے لئے اللہ حافظ